شارو خان سلمان خان اور عامر خان نے امبانی سے کتنا پیسہ لیا ان کے بیٹے انت امبانی کے شادی کے اوپر ناچنے کے لیے ناظرین یہ خبریں سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں کہ عامر خان سلمان خان شارو خان کو کوئی سٹیج پر اکٹھا نہیں نچوا سکتا کوئی انہیں افورڈ نہیں کر سکتا لیکن امبانی کے بیٹے کی شادی پر انت امبانی کی شادی پر سٹیج پر ہمیں نظر آیا کہ آمیر خان شارو خان اور سلمان خان تینوں خان ناچ رہے تھے انہوں نے کتنا پیسہ لیا ناظرین لوگ اپنے اپنے اندازے لگا رہے ہیں لیکن میں آپ کو سچ بات بتاتا ہوں ان تینوں نے کتنا پیسہ لیا مکیش امبانی سے سٹیج پر ناچنے کے لیے ناظرین تینوں نے ایک روپیہ بھی نہیں لیا نہ شارو خان نے ایک روپیہ لیا نہ سلمان خان نے ایک روپیہ لیا نہ آمیر خان نے ایک روپیہ لیا ناظرین ان تینوں نے کیا پیسے لینے تھے جتنے بھی سیلیبرٹیز ایکٹرز انڈیا کے آئے تھے امبانی کے بیٹے کی شادی پر ان سب نے ایک روپیہ بھی امبانی سے نہیں لیا ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امبانی نے ایک ہزار ارب انڈین روپے اور پاکستانی ساڑھے تین ہزار ارب روپیہ اپنے بیٹے کی شادی پر خرچ کیا ہے لیکن ناظرین وہ پیسہ خرچ کیا گیا ہے ان سیلیبرٹیز کی ٹرانسپورٹ پر ان سیلیبرٹیز کے رہنے سہنے پر ڈیکوریشن پر یہ سارا پیسہ لگایا گیا ہے ایک سیلیبرٹی کو بھی ایک روپیہ نہیں دیا گیا جو انڈیا کے ایکٹر ایکٹرزز ہیں ہاں جو پرفارم کرنے کے لیے آئے تھے ارجید سنگھ، ریحانہ، دلجید دوسانت ان سب کو پیسے دیئے گئے ہیں لیکن جو سیلیبرٹیز انوائٹڈ تھے ان کو ایک روپیہ بھی نہیں دیا گیا اور آپ لوگوں کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں کہ امبانی کی شادی پر کسی نے کوئی گفٹ نہیں دیا نہ سلمان خان نے کوئی گفٹ دیا نہ آمیر خان نے گفٹ دیا نہ ایشارو خان نے گفٹ دیا کیوں؟ کسی بھی سیلیبرٹی نے نہیں دیا کیوں؟ کیونکہ امبانی نے منع کیا تھا کہ میرے بیٹے کی شادی پر کوئی گفٹ نہ لے کے آنا کسی نے بھی گفٹ نہیں لیا اور ہمبانی نے کسی کو ایک روپیہ بھی نہیں دیا یہی بہت بڑی بات ہے ان کے لیے کہ ہمبانی نے اپنے بیٹے کی شادی پر ان کو بلا کے عزت دے دی خیال ناظرین آپ لوگ اس کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں ضرور قیمتی رائے کا کومنٹ سیکشن میں اظہار کیجئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ